بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر دوستو بھائیوں اور بہنوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کو آپ نے لونگ کے تین دانوں پر پڑھنا ہے صرف تین دانیں آپ نے لونگ کے لینے ہیں اور جو طریقہ کار آپ کو بتلاؤں گا اس طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے اب یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزقی تنگی ہے جو رزقی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں مال و دولت آجائے اور مال و دولت بھی خیر و برکت والا آئے یا پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا کاروبار ہے کاروبار ہونے کے باوجود بھی ان کے گھروں میں پیسے تو آتے ہیں لیکن ان پیسوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسے کہاں ہرچ ہوگے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھے انشاءاللہ کاروبار میں خیر و برکت آجائے گی اور جو پیسے آپ کے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ تم جب بھی اپنے رب سے مانگو تو خیر و برکت کی دعا مانگو جب تم خیر و برکت کی دعا مانگو گے تو وہ رزق وہ مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی وسیع کرے گا آپ کے کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو محترم دوستوں بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے لونگ کے تین دانوں پر پڑنا ہے آپ لونگ کے تین دانے لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں پھر تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بڑی ہی مبارک اور قرآنی صورت ہے جسے صورت القوسر کہتے ہیں اور یہ ایسی مبارک صورت ہے جو بچے بچے کو زبانی یاد ہے اس صورت کو آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے ون ہنڈرڈ ٹوئنٹین نائن ٹائمز بینہ کسی سے گفتگو کیے آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے صورت القوسر کی تلاوت کر سکتے ہیں اب جب آپ ایک سو انتیس مرتبہ صورت القوسر کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور جو لونگ کے تین دانے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے اب ان تین لونگ کے دانوں کو آپ نے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے پھر دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے انہی لونگ کے دانوں کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاگ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو انتیس مرتبہ صورت القوسر کو پڑھ کر لونگ کے ان دانوں پر آپ نے دم کر دینا ہے یہ عمل ہو گیا دو دن کا اب تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے انہی لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اول آخر درود پاگ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو انتیس مرتبہ صورت القوسر پڑھ کر لونگ کے ان تین دانوں پر دم کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا مانگنی ہے یہ تین دن کا عمل ہے میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں بس پوری زندگی میں آپ نے تین دن یہ عمل پڑھنا ہے اب لونگ کے ان تین دانوں کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تین دانوں میں سے لونگ کا ایک دانہ آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے لونگ کے دوسرے دانے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اپنی جیب میں رکھنا ہے اپنے پرس میں رکھ لیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں اپنی جیب میں رکھ لیں اور ایک بات کا آپ نے حاصل خیار رکھنا ہے کہ جب آپ باتھروم جائیں خاجت کے لیے تو لاؤں کے اس دانے کو آپ نے باہر نکال کر جانا ہے اور لاؤں کا جو تیسرہ دانہ ہوگا اس تیسرے دانے کو آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ میں رکھ دینا ہے مزدور ہے تو جہاں مزدوری کرتے ہیں اس جگہ رکھ دے کسی فیکٹری میں جوب کرتے ہیں تو اپنی جوب والی جگہ میں رکھ دیں اگر آپ خود فیکٹری کے انر ہیں آپ خود مالک ہیں تو آپ اپنے آفیس میں رکھ سکتے ہیں ایک دو طریقہ کار یہ ہے اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ لاؤں کے تینوں دانوں کو آپ اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت ہوگی آپ کے مال و دولت میں بھی خیر و برکت ہوگی آپ کی عمر میں بھی خیر و برکت آئے گی تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل جو ہاؤس طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے تھا اس عمل کو خود بھی پڑھے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ